اسلام علیکم ایم جی ٹیو میں خوش آمدید شنگائی میگلیف ٹرین دنیا کی ہائی سپیڈ کمرشل ٹرین ہے یہ ٹرین میکسیمم 431 کلومیٹر اور کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے اس کی سپیڈ کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ ٹرین 30 کلومیٹر کا سفر صرف آٹھ منٹوں میں کور کرتی ہے اس ٹرین میں پیو کی جگہ میگنیٹک لیویٹیشن ٹیکنولوجی استعمال ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹرین اتنی تیس ٹریول کرتی ہے یہ ٹرین اتنی سپیڈ کے باوجود بھی اتنی خاموش رہتی ہے کہ آپ ٹرین کی دوسری طرف سے سرگوشی سن سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم میگلیف ٹرین اور اس کی گائیڈوے کی کنسٹرکشن سے لے کر ایسے عجیب فیکٹس آپ کو بتائیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شنگائی میگلیف ٹرین جسے عام زبان میں شنگائی ٹرانس ریپٹ بھی کہا جاتا ہے ایک مگنیٹک لیوٹیشن لائن ہے اس میں جرمن ٹرانس ریپٹ ٹیکنولوجی استعمال کی گئی ہے یہ دنیا کی پہلی ہائی سپیڈ کمرشل ٹرین ہے ٹرین کی مکسیمم سپیڈ 431 کلومیٹر پر اور ہیں جو اسے کمرشل آپریشن میں تیسترین ٹرین سرویس بنا دی ہے اس کی سپیڈ کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ ٹرین 8 منٹ میں 30 کلومیٹر فاصلہ ٹریول کرتی ہے یہ پیوڈونگ انٹرنیشنل ائرپورٹ کو صرف 8 منٹ میں چین کے لونگ یانگ روڈ سٹیشن سے جوڑتا ہے یہ فاصلہ 19 مائل یعنی 30 کلومیٹر بنتا ہے اس ٹرین کو شنگائی میگلیف ٹرین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پیو کی جگہ میگنیٹک لیوٹیشن ٹیکنولوجی استعمال ہوئی ہے شنگائی میگلیف ٹرین الیکٹرومیگنیٹک فورس کا استعمال کرتی ہے اور خود کو آگے بڑھاتی ہے ٹرین کے سپر کنڈیکٹنگ میگنیٹ گائیڈوے میں موجود الیکٹرومیگنیٹک فورس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے جس سے ایک لفٹ فورس بنتی ہے جو ٹرین کو گائیڈوے سے اوپر اٹھاتی ہے اور ایک تھرسٹ فورس ٹرین کو آگے بڑھاتی ہے شنگائی میگلیف ٹرین ویلڈ والے ٹرین کے مقابلے میں تیز پرسکون اور ہموار ہے اب بات کرتے ہیں شنگائی میگلیفٹرین اور اس کے گائیڈوے کی کنسٹرکشن کے بارے میں شنگائی میگلیفٹرین کی کنسٹرکشن موڈرن انجینئرنگ اور ٹیکنولوجی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پھر ایک مارچ دوہزار ایک کو کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا شروع میں میگلیفٹرین کے گائیڈوے کی کنسٹرکشن کی گئی اس کی کنسٹرکشن میں مشکل ٹیکنیک اور مٹیریل کو احتیاط سے سیلیکٹ کیا گیا گائیڈوے کی زیادہ تر تعمیر میں کاسٹ ان پلیس کنکریٹ کو استعمال کیا گیا تھا جو کہ میگلیفٹرین کے لیے ایک مضبوط بنیاد فرام کرتا ہے اس طریقے نے میگلیفٹرین کے لیے ایک سیدھی اور سٹیبل بنیاد کو یقینی بنایا گائیڈوے کے بعض حصوں میں پری کاسٹ کنکریٹ بیم استعمال کیے گئے یہ بیم سائٹ سے باہر تیار کیے جاتے اور پھر کنسٹرکشن سائٹ میں منتقل کر دیے جاتے جہاں ان کو انسٹال کیا جاتا اس طریقے نے کنسٹرکشن ورک کو تیز کیا اور عالی میار کو برقرار رکھا کمزور اور چیلنجنگ زمینی حالات والے علاقوں میں سٹیل کے بیم استعمال کیے گئے تھے اس نے میگلیف گائیڈوے کی سٹیبلیٹی کو یقینی بنایا ٹریک بیٹ جو میگلیفٹرین کے اپریشن کے لیے ضروری تھا پیسی ہوئی چٹان اور کنکریٹ کی تح لگا کر بنایا گیا تھا ٹرین کے سپر کنڈیکٹک میگنٹ ٹریک بیک میں موجود الیکٹرومیگنٹک کوئلز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے یہ انٹریکشن ایک لیفٹ فورس پیدا کرتا جو کہ ٹرین کو ٹریک بیٹ سے اوپر اٹھاتا اور ایک تھرسٹ فورس ٹرین کو آگے بڑھاتی گائیڈوے کی کنسٹرکشن کے دوران ساتھ ساتھ میں ٹرین سٹیشن کی بھی کنسٹرکشن کی گئی شنگائی میگلیفٹرین کی کنسٹرکشن ایک مشکل اور ایکسپینسیف ٹاسک تھی اس کی کنسٹرکشن میں دس ہزار پانسو پری کاس کنکریٹ بیمز ٹریک بیٹ کے لیے دو لاکھ ستر ہزار کیوبک میٹر پیسی ہوئی چٹان اور کنکریٹ پندرہ ہزار ٹرن سٹیل اور سٹیشن کی تعمیر کے لیے ایک لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال کی گئی ڈائی سال بعد دوہزار تین میں شنگائی میگلیفٹرین کی کنسٹرکشن مکمل ہو گئی اس کی کنسٹرکشن پر ایک اشاریہ تین تیس بلین ڈالر خرچ ہوئے انڈین روپیز میں یہ رقم ایک سو دس عرب انتر کروڑ تین تیس لاکھ روپے بنتی ہے جبکہ پاکستانی روپیز میں یہ رقم تین سو اکتر عرب چوراسی کروڑ اکانمے لاکھ بنتی ہے شنگائی میگلیفٹرین کو ایک جنوری دوہزار چار میں کمرشل سرویس کے لیے کھول دیا گیا اس ٹرین کی ٹوپ سپیڈ چار سو اکتیس کلومیٹر پر اور کی سپیڈ ہے شنگائی ٹرین کا روٹ تیس اشاریہ پانچ کلومیٹر لمبا ہے جو کہ پیوڈوم انٹرنیشنل ائرپورٹ کو لونگ یانگ روڈ سٹیشن سے جھوڑتا ہے شنگائی میگلیفٹرین ایک سلیک اور فیچوریسٹک ڈیزائن ہے اس ٹرین کی لمبائی اٹھائیس میٹر ہے جبکہ اس کی چڑھائی تین اشاریہ سات میٹر ہے ٹرین میں دو بھو گیا ہیں اور پانچ سو مسافروں کو لے جا سکتی ہیں ٹرین کا اندرونی حصہ کوشادہ اور آرامدہ ہے سیٹے دو بائی دو کی ترتیب میں دی گئی ہیں اور کافی تعداد میں لیگ رومز بھی ہیں شنگائی میگلیفٹرین میں بہت سے ایٹومیٹک سیفٹی فیچرز بھی شامل ہیں جن میں ایٹومیٹک ٹرین پروٹیکشن سسٹم فائر سپریشن سسٹم ایمرجنسی ایگزیکیوشن سسٹم اور ایسے بہت سے سیفٹی فیچرز شامل ہیں جو آپ کو ٹرین کے حادثوں سے بچانے اور سیفٹی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو شنگائی میگلیفٹرین کے بارے میں سٹرینج فیکٹ بتاتے ہیں یہ ٹرین تیس کلومیٹر کا فاصلہ صرف آٹھ منٹوں میں کور کرتی ہے یہ ٹرین دنیا کی تیسترین کمرشل ٹرین ہے جس کی ٹوپ سپیڈ فور تھرٹیون کلومیٹر پر اور رہی ہے ٹرین آگے بڑھنے کے لیے الیکٹرومیگنیٹک فورس کا استعمال کرتی ہے یعنی اس کے کوئی پئیے نہیں ہیں اور نہ یہ پھٹری کو چھوٹی ہے میگلیفٹرین کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس کا ٹریک سے اترنا لگ بگ ناممکن ہے یہ ٹرین اتنی خاموچ ہے کہ آپ ٹرین کی دوسری طرف سے سرگوشی سن سکتے ہیں شنگائی میگلیفٹرین کے میگنیٹس جو آئرن، الومینیم، نیکل، کوبیلٹ اور کوپا کا میکسر ہیں یہ ٹرین اتنی سمودھ ہے کہ اس میں دھکا کانا یا ٹھکرانا محسوس ہی نہیں ہوتا اس ٹرین میں ایک ایٹومیٹک سسٹم موجود ہے جو کہ زیادہ دن یا لو ویزیبلیٹی میں بھی تسادم کو روکتا ہے یہ ٹرین اتنی طاقتوار ہے کہ یہ ایک الگنو میکنیٹک فیلڈ پیدا کر دی ہے جو کہ الیکٹرونک ڈیوائسز میں مداخلت کر سکتی ہے یہ ٹرین اتنی خاموش ہے کہ کچھ لوگوں کو اس میں سوار ہونا عجیب لگتا ہے اوورال شنگائی میکلیف ٹرین ایک منفرد اور یونیک ٹکنولوجی ہے امید ہے ایم جی ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ایسی ہی مزید انفورمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ